مطروں پسووں میں خاص کر گائوں میں ایک بیماری جو لمپی نام سے جانے جاتی ہے آج پورے ہندوستان میں کہر مچا کے رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لاکھوں گائوں نے اپنی چان کو گما دیا اور کئی پسو پالک کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے تو بھائی آپ سچیت ہو جائیں اور اس بیماری کو اپنے فارم میں آنے سے روک لیں اس بیسے پر میں نے دو ویڈیو پہلے ہی بنا دیا ہے لنک اوپر آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گا اور ڈسکرپسن میں بھی اپنے لنک دے دیا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان ویڈیو کو جرور دیکھ لیں یہ ویڈیو ہوموپیتھک پدھاتے سے لمپی نامک روک کو روکنے کے لیے ہے جو گویل ویٹ فارما دورہ نیرمیت ہومیونیشٹ انڈیا پرائیویٹ لیمٹیٹ کے دورہ مارکیٹنگ کی جاتی ہے جو ہومیونیشٹ کی برانڈنگ کے ساتھ میری گولڈ پلس و LSD 25 کٹ کے نام سے آپ کو دکھ رہا ہے یہ دوا ہر جہاں مل جاتی ہے کمپنی کا لنک ڈسکرپسن میں دے دیا ہے ادھک جانکاری کے لیے آپ بھیجٹ کر سکتے ہیں یہ LSD نامک کٹ ہے جو ہومیونیشٹ کی برانڈنگ ہے ہومیونیشٹ 25 کی برانڈنگ ہے اس کے اندر کے سارے کمبینیشن کو آپ کو میں بتاؤں گا کون کون سے روگ میں یہ کام آتا ہے وہ بتاؤں گا یہ میری گولڈ میری گولڈ کے بارے میں بتاؤں گا اس کے ایم آر پی بیش نمبر سارا چیز آپ کو میں اس ویڈیو میں جوم آؤٹ کر کے دکھاؤں گا ویسے اس برانڈ کی دوا کو تو آپ جان ہی گئے ہیں اگر آپ کو ڈیٹیل میں اور جاننا ہے جیسے کمبینیشن کیا کیا ہے کون کون سا سالٹ کہاں کہاں کیسے کام کرتا ہے اس میں جو 25 کا مطلب ہے لکھا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کی صحیح خوراک کیا ہے کیسے اپلائی کریں لمپی روگ میں LSD 25 کیتنا کارگر ہے پرنام کے بارے میں جاننے و سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو بہت بڑی نہ ہو اس لئے لمپی روگ کا اتحاس بھوگول ہم نے نہیں بتایا وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں اگر نہیں جانتے ہیں تو میری دوسری ویڈیو دیکھ لیں میں سیدھے مدے کی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں پھر بھی کچھ بریفنگ میں کر دے رہا ہوں یہ لمپی نامک روگ جتنا آپ کو پسو کے باہری انگوں پر دیکھتا ہے اتنا ہی پسو کے اندرونی انگوں پر بھی رہتا ہے جیسے گیسٹرو انٹیسٹانل ٹریک کے میوکس لیئر میں بھی نیوڈولز ہو سکتے ہیں بسیس روپ سے ایوو میزم میں جیادہ پرہاویت ہوتا ہے ساتھ ہی سواسنالی اور فیفڑوں میں بھی دیکھا گیا ہے جس کے پردام سوروپ پراثمیک یا مادھمیک نیمونیا کے لچھڑ پسووں میں دکھتے ہیں سنکرمن کے قارن میسٹیٹس و ایسٹھن کی گرنتیاں بھی نقصان ہو سکتا ہے وہ کئی مہینوں تک گرپات، انتہ گرپسائی، سنکرمن، انیشٹس، آم بات ہے گارہ میں آستائی یا آستائی بانجپن بھی دیکھا جاتا ہے آپ جو ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہو کیا آپ نے ابھی اپنے مطر انیل مصرا کا یہ پسو پچھی چینل کو سسکرائب کیا ہے یا نہیں چینل اور سسکرائب کیا نہیں کیا ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک جرور دینا باقی آپ مہرجی کے مالک ہو اس میری گولڈ پلس ایل ایش ڈی کٹ نامک ہوموپیت کی دوائی میں تھرٹی ایمل کی ایک بوٹل ملتی ہے جو اورل مو سے کھانے آلی دوائی کے روپ میں ہے جس کا ہماری ویڈیو ڈراب نمبر ٹونٹی فائیب ہے جو ایل ایش ڈی کا وائرل ڈیزیز کے خلاف ایمینٹی کو بھوشٹ کرتا ہے اس دوائی میں ساتھ طریقے کی پاورفل ہوموپیت کی دوائوں کا کمبینیشن ہے جو اس پرکار ہے جیسے مرکوریس سلوگیلیس دوہ سو سی ون ایمل ملا ہے نیٹرم میری ایکٹیم ثرٹی سی آدھا ایمل ملا ہے رش تاکسکو ڈنڈرون ثرٹی سی ون ایمل ملا ہے آرسینکم ایل بم ثرٹی سی وائنٹ فائیب ملا ہے مارک آرگو سی لی ایس ثرٹی سی ون ایمل ملا ہوا ہے سلفیورک ایسیڈ ثرٹی سی کا آدھا ایمل ملا ہوا اور ہیپر سلپریٹ دو سو سی آدھائی میں ملا ہوا ہے اس سی سی میں الکوہل کانٹینٹ نائنٹی ون پوائنٹ فور پرسنٹ کے ساتھ یہ ساری دوائیاں ملی ہوئی ہیں مرکیوریس سیلوبلیسز کا دو سو سی کا کام کیا ہے خجلی والی توجہ اسکرپی بیسکولیر یا پشٹی ایک سپورٹ کا ہونا مکھ گھاؤ کے آس پاس پھٹنا فیسڈینک فیفولے ہرپیچ اور سمبندیت لچھڑ جلن خسرہ آلسر آنے میں گھاؤ کو اس دواغ سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ ایک کمبینیشن کا ہے دوسرے کمبینیشن ہے جیسے نیٹرم میری ایکٹیم تھٹیسی کا کام ہے فٹی ہوئی توجہ بیسیس روپ سے بالو والے حصو پر جو پھٹ جاتا ہے بخار ففولے پوٹکا ایکزیما سوخہ کچھا لال اور سوزن والی توجہ جیسے ڈرموٹائٹیس آت کو ٹھیک کیا جاتا ہے تیسری دواغ کا کام ہے رش ٹاکسکو ڈینڈرون کا کام ہے تھرٹی سی کی مدد سے چیچک گاٹ و گاٹ دار پھوڑے پھوڑے کے اوپر توجہ کے سوزن گھاؤں میں پپڑی بننے کی پرورتی کے ساتھ ایکزیمایٹیس بسپور داد کا کارڑ جلن اور تنتر کا سمبندی درد وہاں سنکرمہ سودھار ہوتا ہے بھئیہ چوتھی دوائی کا کام ہے جو آرسینک ایلبوم ہوتا ہے جو تھرٹی سی کا ملا ہے یہ اشتھما کے ساتھ باری باری سے توجہ کے گھاؤں یا آنترک بکار خوجلی جلن سوزن توجہ کا بڑے پیمانے پر چھلنا نیلے کالے یا سفید ڈھبے فنسی پوٹکائیں گھاتک فنسی گہرے گھاؤ جلن کے ساتھ آلسر وہ کالے رنگ کے سراو کے ساتھ آلسر کا جمع ہوا رکھ اس میں پرانے چھالوں کی دردناک سبیدن سیلتا سردی جکام اس سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے بھئیہ مارک ارو سیلیس تھرٹی سی توجہ میں چوبھن جلن کے ساتھ توجہ کا لال ہونا چھوٹی چھوٹی گانٹ چھتر پوڑ انسر جو فیلتے ہیں خوجلی والے پھوڑے داد پھوڑے پسینے والے بھاگوں پر گمبیر ایکزیما سے سمبندیت لچھنوں میں سے اس دوائی سے صدار ہوتا ہے بھائی صاحب سلفیورک ایسیڈ تھرٹی سی ملا ہوا ہے جو ایڈیمیٹس ویسیکلز کا فٹنا توشہ کا بھورا رنگ ٹھیکا پڑنا ایکزمائٹکس اس دوائی سے بسپورٹ سمبندن سیلتا میں بردی لیوکو ڈرما پٹی آتھ کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اب بات آتی آخری دوائی ہیپر سلفر دو سو سی سی جو ملا ہوا ہے اسوش توجہ فوڑے دمانکاری گرنتیاں السر جو اسپورس جلن محسوس ہوتا ہے وہ چوبھنے کے پر سمبندن سمویدن سیل ہوتے ہیں رکھ سراو کینسر ایٹونک السر جو ٹیومر کو ہٹانے کے بعد ہوتے ہیں پوٹیے السر چھوٹی چھوٹی فنسیوں کے پھٹنے سے گھرے ہوئے چھلے گہری درار والی توشہ کا پھٹنا اس سب میں اس دوائی کا صدار ہوتا ہے اب بات آتی ہے میری گولڈ پلس لیکوڈ اینٹی سیپٹک ایسپری ہوموپیتھک پسوچی قصہ میں کیول پوچا کے گھاؤ کے باہری اوپیوک کے لیے یہ بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ چھوڑے بکھو بھی اپنا کام کرتا ہے اس فارمولیشن میں پریوکت ہوموپیتھک دوائوں کے بارے میں تتھ اس پرکار ہے جیسے کیلنڈولا آفی سینیلیسس ایکسٹریٹ ہے جو کیوں دس پرسنٹ ملا ہوا ایچے شینیا ایگوشٹی فولیا جو دس پرسنٹ ہے کرسوٹ میکیو جو دس پرسنٹ ہے جو الکوہل کنٹنٹ پیسٹ پرسنٹ کے ساتھ یہ سارا چیز ملا ہوا جو ساٹھ ہمل کی سیسی آپ کو دکھائی دے رہی یہ اسپری ہے کیلنڈولا آفی سینیس کا کام ہے فیسر ویری کاج السر بیٹسور گینگیر ہنس بم سلو اوبرے ہوئے کنارے کے ساتھ کھولے گھاؤ سوجن گھاؤ میں مواد کا سراؤ اور کسی بھی ان سمبندیت کارڑوں کا علاج اس دوائی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے میرے بھائی ایچینیشیا ایگوشٹی فولیا جو کیوں ملا ہوا ہے اس کا کام گھاؤ کے باہری بھاگوں کا کالا پڑنا لالی کے ساتھ توچا پر چھوٹے چھوٹے دانے چکتے گردن اور چہرے پر چھوٹی چھوٹے لال دانے بار بار ہونے والے پھوڑے کیڑے کاٹنے پر وہاں پودھوں سے گھاؤ وہاں توچا کی جلن میں اس دوائے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے کتنا کام کا چیز ہے کریو سوٹ میں کیوں جو ساٹھ ملا ہوا ہے گانٹھوں پہ تیج خجلی ففوڑے بگ کے کاٹنے پہ پھونسی داگ جیسے بسپورٹ پتی جیسے چھالے پٹیے اور دردناک السر السر جو خون بہتے ہیں گینگرین سوکھا گاؤ اور پپڑی کا پھٹنا بھئیا اپروک سبھی ہوموپیتھک اور شدیوں کا لچھناتنک بیوڑا ہے جو ہوموپیتھک فارموکوپیا آف انڈیا کے دوارا انمودت لیک و ساہت سے لیا گیا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے خوراک دوا لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ہومیونیشت ویڈ راب کی پچیس نمبر کی بوٹل کو ہلا لیں پھر پچیس بون پسو کے جوان پر ڈالیں اگر جوان پر نہیں ڈال پا رہے تو پسو کے ناک کے پاس تھوٹھن پر دھیرے دھیرے ڈالیں جسے پسو دوا کو چاٹ سکے اگر ان دونوں طرح سے آپ دوا نہیں دے پا رہے تو روٹی یا گڑ کے ساتھ دن میں چار بار میں اگر روگ کی تیبرتہ دوا ادھیک ہے تو ہر دو دو گھنٹے پر دوا دے سکتے ہیں دھیان رکھیں کہ ایک خوراک میں پچیس بوند سے ادھیک دوای بلکل نہ دیں جس طرح کھلانے والی دوا میں ساگھانی ہے اسی طرح اسپری کرنے والی دوا میں بھی کچھ دھیان دینے والی باتیں ہیں جو اس پرکار ہے اسپری کیٹ کو پروہوی چھے سے لگ بھاگ دو سے تین انچ دور رکھیں اور اسپری دھیرے دھیرے کریں نہیں تو دوا کا گھاؤ پر نہ جا کر ادھر چلی جائے گی گھاؤ کو ٹھیک ہونے تک اسے دن میں تین سے چار بار آپ دھوڑا سکتے ہیں بچوں کو وجن اور روگ کی تیپتہ کے انسار آپ اپنے کلکولیٹ کر لیں یا اپنے پسو چکت سک سے رائے مصورہ کر کے ان کے نردیسہ انسار آپ دے سکتے ہیں لنپی نامک روگ میں کچھ حد تک اس lhd kit کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر کے اپنے بھائی بندوں کو ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں بھائیار چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو یار اپنا موں کیوں دیکھ رہا ہو آپ سسکرائب کر دو آپ پسو پچھی پریوار کے آپ سدس بن جاؤ ہمارے بڑے چھوٹے بھائی بن جاؤ اب چلا آپ کے لئے دوسری ویڈیو مالا دے تب تک آپ مست رہے پرسند رہے میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں بائی بائی